اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ہوا ملائکتو صلونا علیہ النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہوں کی معافی کے لئے بلند درجات کے لئے شفاعت حاصل کرنے کے لئے کتنا بڑا کرم مہربانی اللہ تعالیٰ کے گناہوں بھی معافی بھی ہو رہی ہے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں اور شفاعت بھی مل رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ اگر مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو اس لئے کی تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو تمہارے درجات بلند ہو تمہیں شفاعت بھی لے تو ضرور پڑھئے بلند آوازو ہماری گفت کوئی سلسلے میں ہو رہی تھی جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ قسم کھا کے کہی تھی یہ دو چیزیں خدا کے خسم حمل اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی فلا نہیں پا سکتا تو اللہ کی رحمت تو بے شمارے پھیلی ہوئی تمام ہے کوئی جگہاں ایسی نہیں ہے کوئی چیزیں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کی رحمت نہ ہو یہاں تک کہ یہاں تک کہ چھڑے امام جعفر صادق الاسلام اشارت فرمائے یہاں تک کہ چھڑے امام جعفر صادق الاسلام یہ اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سنیے گا کس طرح سے بتایا جائے کہ ہم شکر ادا کریں اتنا رحمان اور رحیم پروردگار ہے کہ ہم شکر کیسے ادا کریں کہا جاتا کہ چھڑے امام کہتا ہے اللہ کی رحمت اس کے غزب سے آگے آگے چلتی ہے اللہ کی رحمت آگے ہوتی غزب پیچھے ہوتا ابھی کچھ چیزیں ایسی آئیں گے جو آپ دیکھیں گے جس سے آپ کو پتلا چلے گا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جل لیکن رحمت اتنی چاروں طرف پھیلی ہوئی رحمت کی رحمت تو ہمیں نصیر ہوئی جائے گی بشرتے کہ ہم اس میں کوئی ایسا کام لگ رہے گے جو رحمت میں مانے ہو مانے ہے لیکن رکاوٹ ڈالے رحمت میں رکاوٹ ڈالے کیوں وہ نہیں ہونی چاہیے تو پچھلی دفعہ جو بات بتائی گئی تھی جہاں پہ بات ختم کی گئی تھی وہ بات یہ ختم کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ پوچھا گیا جب پوچھا گیا کہ سب سے آدھا گناہگار کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا تھا کہ جو ہمارے فیصلوں پر آدھی نہیں رہتا یہی سے شروع کرتے ہوں جو ہمارے فیصلوں پر آدھی نہیں رہتا ہے نا ہماری نعمتوں کو شکر آدھا نہیں کرتا نعمتیں دشاری طرف شکر کیسا ہے ایک اصول اگر سمجھ لیے تو شکر ہمیشہ آدھا کیجئے گا اور اگر نہیں کیجئے گا وہ تو خود آپ کو خیال آ جائے گا کہ ہمیں شکر آدھا کرنا ایک اصول سمجھ لیے اصول یہ ہے کہ عیمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں حق دیجئے شکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا گیا ہے پورا شکر ہو گیا ہے اللہ کی نعمت اگر اس میں بات کی جائے پوری کلاسیسیب ختم ہو جائے گی اللہ کی نعمت کہاں سے شروع ہو رہی ہے زندگی ملی آنکھ ملی ہاتھ پاندھ بہر ملا زبانیں ملی وہ اس کو کیا کیجئے اس کی ناشکری میں خرچ نہ کیجئے یعنی اس نے جو جی منا کیا ہے اس میں نہ خرچ کیجئے یہاں تک کہ آج آتے ہیں سب سے بڑے نعمت کے طرف یعنی محمد علی محمد کی محبت جو ہے ہمارے دل میں یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کو کیا کرے گا اللہ کی نافرمانی میں اس کو نہ کیا جائے کہ محمد علی محمد ہے جو جی شاہے عمل کیا جائے جو کیا جائے بہت سب صحیح چلتا ہے تو یہ بھی کہا گیا پھر کہا گیا سبر نہیں کرتے ہمارے جو میری آزمائش اس پر سبر نہیں کرتے یہ لو تو یہ سب سے بڑا گنہگار ہے یہ بات بتائی گئی ٹھیک ہے اب کچھ مثالیں بتاتے ہیں ایسی کہ جو کہا گیا کہ دیکھئے یہ لوگ کیسا سبر کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت پر نہیں جائے اب رحمت کیا گیا کہاں کہا ہے وہ سب کو پتا ہے غور کیجئے تو پتا جلے گا رحمت ہے جب غور ہی نہیں کیجئے تو نافرمانی کرتے رہیے گا وہ نعمت دے رہا آپ اس کے نافرمانی کیا جارہے ہیں چلے امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت موسیٰ کے ایک باقیہ بیان کرتے ہیں حضرت موسیٰ دریا کے کنارے ٹھہر لئے تھے بہت بڑا واقعہ لکھ نہیں پائیے گا ہم نے کہا ایک دو واقعہ لکھ جائے گا پوری کلاس ختم ہو جائے گا ہماری جان چھوٹ جائے گا لیکن یہ سب کچھ ہے دیکھا کہ ایک بندہ آیا اس نے پوجہ پاٹ کی کچھ کفریہ جو ہم نے کہے اور اس کے بعد جال جو تھا دریا میں ڈالا جب جال کو نکالا تو وہ جال مچھلی سے بھرا ہوا تھا اس نے اپنے ٹوکرے پہ اُلٹ لیا مچھلی پکڑنے کے لئے آئے تھا دوسری دفعہ جال ڈالا پھر پورا جال مچھلی سے بھر گیا اس نے پھر ٹوکرے پہ اُلٹ لیا ٹوکرہ اٹھایا اور یہ جا ہو جا اتنے میں ایک اور بندہ آیا مسلمان تھا وضو وضو کیا نماز پڑھی اسی اللہ تعالی سے کہ حمد و سنہ کی دعا کی جال ڈالا خالی نکلا جال خالی نکلا یہاں کیا ہوتا ہمارا سی بی ایم میں ایڈویشن ہو جائے گی جیوان صاحب فرمانے لگے بس سے میں نے اتنی پڑھی اتنی دعا پڑھی اتنے میرے میں کچھ سمجھ بھی نہیں ہاتھ اللہ میعک ہو کے اتنے فضولیات خراب خراب جملے اختیار کر لے دیں دو دن دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالی کو کسی کسی باتیں کہہ رہے ہیں ہی لوگ جس کو اللہ سے محبت ہوگی باپ کو کہہ دیں کوئی بھائی کو کہہ دیں اولاد کو کہہ دیں خود اپنے آپ کو کہہ دیں میں کتنا غم و غصہ پیدا ہوتا پاک پروردگار کو کہہ رہا کیا ہوا نہیں بہت فضول باتیں کندلی کچھ دن بائی دوسری شکر اٹمیشن ہو گیا جو اس کے گھر کے غریبی تھا بہت دھر والے خوش مہلے آپ کیا ہوا شرم کرو شرم توبہ کرو توبہ توبہ کرو شرم کرو پروردگار تمہارے نے کہاں کہاں سے کسی کسی نیامتیں تمہیں آتھا کرو کھو پروردگار اس نے دوسرا ڈالا جان ڈالا خالی نکلا پھر دوبارہ جان ڈالا ایک مشلی آئی توکرا بھر گلے گیا ایک مشلی آئی اس نے اس مشلی کو نکالا خودا کا شکر بھیجا وہ چلتا چلا گیا حضرت موسیٰ نے پروردگار سے دور کے پروردگار یہ معجرہ کیا ہے مہم تو سمجھ میں نہیں آیا کچھ ہے نا آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے کیونکہ سمجھ میں آیا ہوتا 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 ہے تو سی بھی میڈویشن ہو جاتا ہے ایک دن زیرہ تے آشورہ پڑھ لیجئے دو چار دن کام نہ ہو پھر دیگے کیسے بات کر ہی جاتی اللہ تعالیٰ کو کچھ کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے ٹہل ٹہل کے دعایاں مانگ رہی ہیں نرس نکالا ہے کہ بھائی مبالک ہو آپ یہ بیٹی بیٹی بیٹا ہوگی چلی ہے ختم ہوگئی ہے وہ یہ دیر ہوگئی ہے آپ کوئی بھی تو بیٹی ہیں ایک کتاب ہے یہاں پہ بیٹی اللہ کی رحمت پرتیسی کتاب ہے دیکھیں سمجھو نا رحمت ہے تو اس کو ایسے استعمال کرو تو پر نچالے گا واقعی رحمت ہے یا نہیں ہے اتنی اہم ترین چیز آپ ہیں اتنی اہم ترین چیز آپ ہیں اس کو پرموڑ بھی تو کیجئے آگے ماں کی گوتھ سے قبر تک حاصل کرنے کے بات کیجئے علم حاصل کرنے کے فضائل اگر بیان کیا جائے بیان کیا ہے طوام کے ہمارے پر کتاب ہیں جو کچھ تھوڑی بہت کتابیں پڑھ کے حیرانی ہو جاتی یقین نہیں آتا یہ جو بیٹھی ہوں ان کو یہ درجات ملیں گے ہم نے دو جملہ کہتی ہے ہمیں یہ درجات ملیں گے یقین نہیں آ رہا ہوتا جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں لیکن کہا جا رہا ہے اس کے خاموس بلکل صحیح جو اللہ کہہ رہا ہوں صحیح ہم راضی ہیں اتنی ماں کی گوتھ سے کہا گیا باپ کہاں چلا گیا دادا کہاں گیا مامو کہاں گیا یہ سارے لوگ کہاں جلے گئے اتنی احمیت تھے جنت ماں کے پیر کے نیچے باپ دندات کمارا کمار کے لے کے آرہا جنت ماں کے پیر کے نیچے یعنی یہ ماں جو ہے اس بچے کو جنتی بنائے گی تو بھئی کہاں جنتی بنائی تو گوتھ میں لے کے اپنی بھاوت کی غیبتیں کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ یہ جملہ یہ فقرہ بتا رہا ہے یہ فقرہ بتا رہا ہے یہ اتنی شدید تعلیم دی جانی چاہیے تھی اس سلسلے میں کہ ہر عورت سمجھتی کہ میں کیا چیز ہوں میں کیا چیز ہوں میں تو وہ ہوں کہ نسلوں کو جنتی بناتے ہیں تمام آئیمات آہدین تمام انبیاء کی ماں ہیں ان کی گوتھ میں پریش پڑھنے گئے بچے یہ کیسے کیا کام انہوں نے کیا آرے سے چیرے جاتے تھے لیکن اللہ کی اطاعت کی اس کا پیغام پہنچایا آگے کیسے کیسے ظلم ان پر ہوئے ہیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ حیران ہوئے کہاں سے بات کہاں نکل گئے لے کیسے لگے یہ جو چھنتے رہتے ہیں ادھر ادھر نا کہ دل بہت خراب ہوتا بہت جلتا دل کوئی سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے تو کہاں گئے بھائی انہی اوپر سنا دو سمجھ موسیٰ نے کہا پروردگار یہ کیا مانچ رہا ہے اب موسیٰ نے کہا پروردگار نے کہا اے موسیٰ ذرا دائنی طرف تو دیکھو اللہ اکبر آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے کہ دیکھو مومن کے لئے ہم نے کیسی کیسی نعماتیں سجا کے رکھی سبر کیا نا اس نے جو مل گیا خدا کا شکر اللہ کیا چلا گیا تو کہاں کہ دیکھو کیسی کیسی نعماتیں میں نے سجا کے اس کی لئے رکھی ہے مچھلی کے ٹوکرا پھر جانے سے یہ ملنے والا نہیں ہے تو اس کا اب ذرا باہنی طرف دیکھو جب باہنی طرف دیکھا دیکھو ہم نے کافر کے لئے کیسا کیسا دردناک عذاب مہیا کیا ہوئی پھر کہتے ہیں کہ کافر کے پیسے ہو جانے کی وجہ سے اگر اس کو بہت زیادہ پیسہ ہے تو یہ عذاب ٹل نہیں سکتا اور اس کے بعد اگر کچھ نہیں ہے تو یہ نعمتیں اس کو مل کے رہیں گی کیونکہ مومن ہے صابر ہے مومن بھی ہے صبر کرنے والا ہی نعمتیں اسے مل کے رہیں گی تو ہمیں اگر نعمت کم ملے یہ زیادہ ملے ہر وقت اللہ کا شکر عذا کیجئے گا تو ہوگا کیا کم نعمت میں بھی آپ کا ایسا گزارہ ہو جائے گا کہ آپ کچھ دنوں بعد کہیے گا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیسے بھنگ گزر گیا اگر بہت ہی مال دولت آئی تو اس کے ساتھ پریشانی بھی بہت آئے گی اور نافرمانی بھی اب بہت کریں گی پھر تو اسی میں مضروف رہیے گا یہ مشکل ہٹے یہ مشکل ہٹے یہ مشکل ہٹے سر اگر آج پرینٹس میٹنگ ہے اس پہ ہم لوگ نہ آئے تو کوئی حرس تو نہیں کوئی بات کروا دیئے گا کیا ہو گیا سر بردے پارٹی ہے بچوں کے اس کو چھوڑ کے بردے پارٹی ہو رہے ہیں کیوں پیسہ آئے اس لیے دیکھا آپ نے باقی لوگ یہاں پہ چھوڑنے کے لیے آئے ہیں وہ فون یاد آ رہا ہے یہ لوگ یاد آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت مولا مشکل خوشہ حضرت علیہ السلام عبرتیں چاروں طرف بکری ہوئی کوئی عبرت لینے والا نہیں چاروں طرف عبرتیں بکری ہوئے تو کہا جا رہا ہے یہ جو نعماتیں اس کو ملی ہیں نہیں جو کچھ اس کو ملا ہے تو آخرت کا عذاب اسے ٹلے گا نہیں ہے رسک کے کبھی جو ہے مومن کو کوئی نقصان نہیں ہو جائی ہے اس کو آخرت کا جو ہے وہ اس کو ویسے ہی مل کر آئے راضی ہو گئے مولا مشکل خوشہ کیا کہتے ہیں اس سسلے میں ایک روایت ہے اس حوالے سے یہ بات ہم نے بتائی کہ آپ پر باتیں اللہ اس شخص پر رحم کرے جو صبر کو اپنی زندگی کی سواری اللہ اس بندے پر رحم کرے جو صبر کو اپنی زندگی کی سواری اور تقوی کو اپنی موت کا ساز و سامان قرار دے تقوی کو اپنی موت کا ساز و سامان قرار دے اس نے صبر کیا اس بندے نے آپ دیکھیں کہ اس بندے نے صبر کیا ایک مچھلی ملی اس کو تو کیا ہوا انبیاء کو دکھایا گیا اس کا مقام آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹائے گئے کہاں دیکھو یہ تو انبیاء کو وہ ساری چیزیں دکھائی گئے اس بندے کے جو صبر کر کے ایک مچھلی لے کے نکل گیا تو یہ ہوتا اس کا نتیجہ کہ صبر کیا ہم آئے گا صبر کہاں ہے جو کچھ کہا جا رہا جو کچھ اللہ کہہ رہا اسی خلاف ورزی ہو رہی کہاں صبر نعمتوں کا شکر کہاں ہے نعمتوں کا شکر یاد رکھے گا یاد رکھے گا یاد رکھے گا ہمیشہ یاد دیکھیں کہ ایک کی ایک ہر چیز اس پر بیان کی جا سکتی ہے کہ نعمتوں کا شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کی نافرمانی میں نہ خرج کرو اللہ کی نعمت کو نافرمانی میں نہ خرج کرو اگر آپ کچھ بھی نہ کیجئے آپ کوئی پیسہ کوئی چیز کچھ بھی نہیں کرتے صرف ایک نعمت کا ذکر کرتے اس کو بھی روک لیجئے یقیناً بلند درجات تک پہنچ جائے کیا گوئی آئی گونگی ہو جائیے اگر آپ یا ہگلی اور توتلی ہو جائیے تو آپ خود شربائیے کہ میں فیلم بات کرتے ہو بڑے بڑے لوگ رہے ہیں نہیں بات کیجئے گا گونگی ہو جائیے تو اور بھی بات نہیں کیجئے اللہ تعالیٰ نے زمان دی ہے آپ کو بولنے کے لئے اسی نافرمانی کو خرج مت کیے نہ غیبت کیجئے نہ چوکلی کھائیے نہ کسی کی برائی کیجئے نہ کسی پر تحمد لگائیے نہ جھوٹ بولیے کچھ میں مت کیجئے کہ میں صرف اور صرف تحیہ کر دی ہوں کہ اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا کروں گی جب تک اس میں پوختہ نہ ہو جاؤں وہ کیا ہے زبان اس نعمت کے ہی شکر ادا کیجئے اس کے بعد کیا پکڑیئے گا آپ پھر آنکھ اس پر تو جلدی رہے گی بہت ساری باتیں آتی رہے گی تو سبر کو اپنی آخرت کی وہ قرار دیتا اچھا جناب اور چلیں آگے آج باقیات تین چار ہیں تو آپ کو سناتے کے دیکھیں اللہ کتنا رحم کرنے والا حضرت دعوت کے پاس ایک عورت آئی کیا کرتی تھا وہ عورت وہ عورت یہ کام کیا کرتی تھی کہ بیوہ تھی تین لڑکیاں تھی اس کے کچھ کپڑے اپڑے کی بنائی ہونا ہی کرتی تھی اس کو بازار ملے جا کے اس کو فروغ کر دیتی اس سے جو پیسے ملتے تھے اس سے اپنے گھر کا گزارہ کرتی تھی ایک دن کیا ہوا کہ وہ کپڑا بن کے لال رومال میں اس نے باندھ کے رکھا تھا کہ ابھی اس کو بازار لے کے جائیں گے اتنے میں ایک بڑی سی چیل آئی اس نے اٹھائے اور لے کے اڑھو گئے تین بچیاں بیوہ عورت مربت کے دمانہ کیا کریں آپ بہت پریشان ہوئی پہنچی حضرت دعوت کے پاس حضرت دعوت کے پاس پہنچے یہ بات کہنے لگی کہ اے دعوت آپ کا پروردگار نعوذب اللہ کہتے ہیں وہ ڈر لگ رہا آپ کا پروردگار آدل ہے یا ظالم استغفراللہ استغفراللہ آپ کا پر آدل ہے ظالم وہی وہ تو اتنا رہم ظالم کہاں وہ تو اتنا رہم کرنے والا ہے اتنا رہم کرنے والا ہے کہ کافروں کو بھی رہم کرتا ہے کوئی زرہ سے بات کر دے رہم 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 چاروں طرف بکھرا ہوا رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمیں رہم وہی سمجھ میں آتا ہے کہ جن نعماتوں کے ذریعے سے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے بس وہ رہم سمجھ میں آتا ہے بہت پیسہ ہے اسے نافرمانی ہو رہی وہ اللہ رہم سمجھ میں آتا ہے تو کیا آدل ہے تو کیا تُو جاہل آنا اور لندرانی باتیں کر رہی تُو ناٹا اس کو سمجھ گیا کہ یہ جاہل عورت ہے اور پھر پوچھا کہ کیا ہوا واقعہ بیان کرو کیا واقعہ تمہارے ساتھ ہوا ہے تو اس نے کہا کہ میں ایسے ایسے ایک بیوہ عورت ہوں تین میری چھوڑی بچیاں ہیں میں اس طرح سے کپڑے کیا کچھ بنا بروں کہ بازار میں لے جا کے فروغ کرتی ہوں اس سے جو پیسے ملتے ہیں اس پر میں اپنی بچوں پر خرچ کرتی ہوں اور ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ایسے اس طرح سے ایک پرندہ آیا جو ہمارے سارے سامان کو لے کے چلا گیا اب یہ وہ بات کر ہی رہی تھی کہ دقل باب ہوا کسی نے کہا کہ کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں حضرت دعوت سے کہا کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں کہا بیج دو اندر ملنا آگئے کچھ کہ ہم لوگ ملنا ہیں کہ ان کیسے آنا ہوا کہ ہم اپنا سامان لے کے کشتی پر جا رہے تھے کہ ہوا تیز چلی اور کشتی کے ایک کمزور ٹپڑے پر سوراپ ہو گیا جس کی وجہ سے کشتی پر پانی آنا شروع ہو گیا اب ہم لوگ ڈڑ گئے اور یہ ہوا کہ اب تو موت سے بچنا بہت مشکل لے گیا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار اگر ہم لوگ بچ گئے تو جا کے کنارے جا کے حضرت دعوت علیہ السلام کو دس دس سو سو دینار دیں گے ہر فرض دس بندے تھے وہاں پہ ہم سو سو دینار دیں گے صدقے کے طور پر صدقہ اتنی بڑی چیز ہوتی یہ موقع میں یاد آ جائے صبح نکلی صبح شام تو ضرور صدقر لڑا کیے جب کسی اہم کام کے لیے نکلے آپ پیسہ کھلا گرا کے لیے کوئی دس کے نوٹ ڈالتا ہے کوئی دو روپے آپ پانچے اسی طرح رکھئے عادت ڈالیے بچوں کے بھی عادت ڈالیے سب کی عادت ڈالیے دروازے تک کہتی ہوئے جائے صدقہ دیے نکالا کے نہیں نکالا بسم اللہ پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا آتنی القرطی پڑھتے ہو جانا بیٹا یہ سب تربیت پرانے زمانے کے عورتیں کرتی تھی ہیں اب ختم ہو گیا اب کہاں کرتے ہیں موبائل میں لگے یہ ہو رہا ہوتا اس پر ڈی سی دی جو بار رہا دی وہ حسد کے پھیل آئی آ دی یہ دکھئے کیا آیا ہوا تو بہرحال انہوں نے صدقہ کہا گیا ہاں تو پھر کیا ہوا کہ ہم جاہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ ہم جب پار لگ جائیں گے ساتھ خیلیت کے ہم چلے جائیں گے ہم اس طرح سے صدقہ نکالیں گے اور لے جا کے آپ کو دیں گے اتنے میں ہم لوگ دعا ہی کر رہے تھے کہ ہوا ہلکی سے رکی اور ایک پرندے کے پنجے سے ایک لال سی تھیلی گری ہم نے اس تھیلی کو ہم لوگوں نے محنت کر کے اس سوراک کو بند کیا اس تھیلی میں جو کپڑا تھا جو چیزیں اس سے ہم نے بند کر دیا جس کے وجہ سے پانی آنا بند ہوا اور ہم لوگ پار لگ گئے تو یہ پیسے لیجئے جو ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے یہ لے لیجئے پیسے اور کسی مستائق کو دے دیجئے گا اللہ باکہ حضرت دعوت اس عورت کے مخاطب میں کہہ رہے ہیں کہ تیرا پروردگار تیرے لیے خوشکی اتری میں تجارت کرنا تو بدگمانی کرتے ہیں اس کے لئے تیرا پروردگار ہمارا بھی ہمارا آپ کا پروردگار خوشکی اتری میں تیرے لیے تجارت کرنا تو بدگمانی کر رہی ہے اس قدر بلند آواز میں نعرے لگائے جائیں کہ آخری عرش کے آخری تک پہنچے پروردگار کے پاس وہاں پروردگار سبحان اللہ کیا ہے تیری شان کیا ہے تیری خودت یہ ہے ہمارا رحمان اور رحیم پروردگار جس کے بارے میں چھتے امام جو رسول اللہ نے کہا گیا اللہ کے رحمت کے بغیر کوئی نے بخشا گیا کیسا بخشی گئی ہے فضول باتیں کرنے کے باجود بھی بخشی گئی کیونکہ اللہ دیکھ رہا کہ جاہل ہے نادان ہے جاہل ہے نادان ہے پھر بخش دی گئی یہ جاہل نادان بخش دی گئی تو ہم تو پڑھے لکھے لوگ دنیا کی ہر چیز جاتے ہیں جب زوان درازی پر آتے ہیں تو اللہ معاف کرے کیا ہوتا کہ کوئی جواب سمجھ بھی نہیں آتا کیا جواب دے ہے نا یہ ہوتا نا تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت کو اب ابھی آپ کو بتائیں گے اللہ کی رحمت در کیسے کی جاتی ہے کیا کیا کریں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت در جس میں سے ایک واقعہ ملک پر رہتے ہیں تو بڑا ظالم بادشاہ تھا وہاں سے انہوں نے فرار کیا اس طرح سے نگل کے ایک کافر ملک میں آ گئے وہاں پہ آئے تو ایک کافر نے انہیں پناہ دی پناہ دی ان کی بڑی خاطر توازوں کی مہمانداری کی ان کو تحفظ حفاظت دی فرام کی دیکھے گا اللہ کی رحمت یاد رکھے گا واقعہ اس لئے لے کے آیا ہے کہ شاید واقعہ یاد رہتا ہے حدیث کے بنیزبک کیونکہ افسور سے یہ نہیں کہنا چاہیے کسی مومنیاں مومنہ کیلئے یہ حدیث کے بنیزبک واقعہ اسے زیادہ یاد رہتا ہے لیکن واقعہ ہوتا ہی ہے ایسا کہ یاد رہے ٹھیک ہے نا تو پھر کیا ہوا وہ اس کافر کا انتقال ہو گیا جب اس کافر کا انتقال ہوا تہذیب الاسلام اللہمہ مجلسی کی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ موجود اس کافر کے انتقال ہو گیا ہم نے کہا لے چلے دکھا دیں کہ دیکھیں ہم اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہے نشان بھی لگایا ہوا کہ یہ اس میں سے ہے جب انتقال ہو گیا تو پروردگار نے کہا کہ اگر میں نے اپنی عزت اور جلالت کے قسم نہ کھائی ہوتی کہ جنت میں کافر کا کوئی مقام نہیں ہے تو میں تجھے جنت میں جگہ دیتا لیکن کیوں گے میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جنت میں کافر کا کوئی مقام نہیں اس لیے میں کیا کرتا ہوں جہنم کی شولوں کو حکم دیا کہ اس کو کوئی تقریف نہ ہو نہ اسے ڈراؤ جہنم کے شولوں کو حکم دیا کہ نہ اسے کوئی تقریف ہو نہ ڈرانا اور جہنم کے باہر سے فرشتے صبح شام اس کے لیے خوراک لے کے آتے تھے جہنم کے باہر سے اس کے لیے خوراک لے کے آتے تھے کیوں اس نے رحم کیا تھا ایک مومن بندے پہ یہ رحم کرنے کا نتیجہ کیا نکلا جہنم میں موجود ہے اس کو کوئی گربی نہیں لگ رہی نہ جہنم کی آگ سے اسے ڈر لگ رہا نہ جہنم کی آگ اسے جلا رہی نہ ڈر آ رہی اور باہر سے کھانا آ رہا یہ لیجئے یہاں بھی یہی ہوتا اگر آپ بہت کیجئے تو حیرت نہ کیجئے اللہ کیا نہیں کر سکتا حضرت ابراہیم کے آگ کو کیسے گلدار بنا دیا تھا یہاں بھی ہوتا عبرت ہے چاروں طرف پھیلی ہوئی عبرت لینے والا ہے شدید ترین گربی پڑھ رہی لوس چل رہی یہ آدمی گاڑی چلاتا وہ اے سی پہ چلا جا رہا ہے اس کو گربی نہیں لگ دی ہے کہاں پتا چلنا کچھ نہیں پتا چلنا تو دنیا میں لوگ یہ کر سکتے تو مالک کائنات کا مالک کیا نہیں کر سکتا سب کچھ کر سکتا دیکھئے اس نے پناہ دی اس نے رحم کیا مومن پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیسا رحم کیا کہ تصور میں نہیں آسکتا کہ جہنم میں موجود ہے جہنم کے آگ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہی جہنم میں موجود ہے اور جہنم کے باہر سے کھانا اس کے لئے آرہا ورنہ توڑ کا دارک کھاتا گرم پانی پیتا کھولتا وہاں پانی پیتا جہنم جہنم کی خوراک تو یہ ہے نا کیا کھاتا کیا پیتا یہ اس کے لئے ہو رہا ہے کتنا رحم کرنے والا پروردگار ہمارا ایک اور سنیے ایک حدیث ہے حدیث ہے لیکن پہلے سنیے اللہ رحم رحمان و رحم نہ ہوتا تو کافر جو کافر تھے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے ان کے نہ کھید و کھلیان میں کوئی دانہ اکتا نہ سورج ان کو تبانائی دیتی نہ ان کا بیمار کوئی اچھا ہوتا نہ ان کے ہاں کوئی اولاد پہلا ہوتی یہی ہوتا نا تو ہے رحمان و رحم اور آپ کے لئے دونوں جگہ ہیں ان کے لئے صرف یہاں ہیں مومن کے لئے دونوں جگہ ہیں تب ہی رحمان اور رحم دو لفظ استعمال کیا گیا مومن کے لئے آخرت میں بھی ہے آپ کے لئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایک تو ہے کہ پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہر چیز کو پر ہر چیز پر بد پرستوں کو بے وحی دے رہا سب کو دے رہا نہ فرمانوں کو دے رہا کتنے کتنے ظلم کرنے والے ظالموں کو دے رہا ظالم بادشاہوں کو دے رہا کس کو نہیں دے رہا سب کو دے رہا بارش ہوتی سب کو فائدہ ہے بارش سے سب کو فائدہ ہو رہا دھوپ سے سب کو فائدہ ہو رہا ہوا سے سب کو فائدہ ہو رہا ایک دمانے میں قوم تھی جب اپنے انبیاء کے پاس آئی کہنے لگے بارش جب جی چاہتے جب ہوتا بارش ہو جاتی ہو جاتی ایسا ہو کہ کہ بارش ہماری مرضی سے ہو بارش ان کی مرضی سے ہو کہ اچھا دعا کیا انہوں نے اللہ پر بارش ان کی مرضی سے ہو کہ ٹھیک کہ ہم جب بیچ بیچ ٹھیک سے بول لیتے ہیں بارش ہونی شاید کہ بارش ہوئی اناج ہوگا کھایا ان لوگوں نے کچھ دن وہاں پیٹ میں درد شروع ہو گیا سب کے پیٹ میں درد دو رہا بڑے پریشان ہو گئے یہ کیا ہو گیا پھر آئے کہ یہ تو ہماری پیٹ میں درد دو رہا جو آناچ کھانے سے کیسا آناچ پیدا ہوا اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں تھا پھر گئے انبیاء کے پاس انبیاء نے پھر دعا کی بارش میں سمجھتا تھا کہ کب بارش ہونی چاہیے زہریلی ہوایں جو گیس تو سواری چیزیں جو ہوتی تھی وہ جب نہیں ہوتی تب میں بارش برسات آتا تھا تو اُس کا فائدہ ہو گیا انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے کیا تو حجر دیکھ لیا ہر کام اپنی مرضی سے یہ سب کام کر چکے لوگ کوئی کام چھوڑا نہیں انہوں نے جو کام نہ کیا اس سے اچھے تھا جس کو شکر کی توفیق کی بھیگ مانگے توفیق کی بھیگ مانگے آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گیا یہ کہاں سے ملی یہ کہاں سے ہمیں نے کیا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے کبھی پڑھا بھی نہیں تھا ایک آدمی تھا جو نکلا اپنے گھر سے اسے لو اپنی بیٹی سے مل گیا ہے بیٹی سے مل گیا ہے اپنی شہزادیوں سے مل گیا ہے بیٹی سے مل گیا ہے بیٹیاں مجھے بہت اچھی لگتی ہے مجھے بہت پسند ہیں تو بیٹی سے مل گیا ہے بیٹی سے مل گیا ہے نکل گیا وہاں سے چلا تو کہنا ہے بابا دعا کیجئے گا بڑی اچھی مٹی آئی تھی بڑی اچھے برطن بنے ہیں بارش نہ ہو سوک جائے تاکہ برطن تاکہ اچھے پیسے ہمیں مل جائے کہ اچھا بیٹا وہ وہاں سے رخصت ہوا دوسری بیٹی کے آگیا ہے وہاں لمبا لمبا سفر تائے کر گئے جاتا وہاں سے جب بابا سننے لگا تو اس نے کہا بابا اچھے بیج مل گئے تھے بڑی اچھی ہم لوگوں نے محنت کر گیا ہمائے شوہر نے وہ کیا ہے تو دعا کیجئے کہ بارش نہ ہو باہر نکل کے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے واقعی چیف صرف کے روئے پروردگار کہاں کیا کرے جو تیری محبت کیونکہ تسکین مل جائے کہ تیری محبت پروردگار تو ہی بہتر جانتا ہے کہ بارش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اب اس کے ذمہ ڈال دیا اللہ کے ذمہ ڈال دیا اب اللہ کیا کرے گا جو بہتر ہوگا وہاں ہی کرے گا بہت سارے لوگوں کو میں نے کہتے ہیں وہ سنا یہ دعا کیجئے گا تو وہ لوگ دعا کرتے ہیں پروردگار اس کے حق میں جو بہتر ہو تو کر دے یہ زیادہ اچھی دعا ہے نا کہ جو اس کے حق میں بہتر ہے کہ یہی دے مجھے یہی دے اسی ہی کروں گا مشہدی سے آئے گی تو پھر بتائیں گی تم کو پھر باتا جائے لیں کہ تمہیں تو مانگی دے دعا اب لو پکڑو پھر میں یہاں لیں دعا تھوڑی مانگی دے پھر کہتے ہیں جو تیری مرضی ہو ہم تیری مرضی پہ راضی ہیں تیری مرضی پہ راضی ہیں تو بہرہ تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پہ راضی رہ ایک حدیث میں ہے تیجل اسلام میں ہی وہ بھی حدیث موجود ہے سنیے کا بہت اچھی حدیث ہے تو دیکھئے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے آپ کے لئے اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے پاس آتا ہے اور آ کے اپنی ضرورت کو بیان کرتا ہے لیکن دوسرا مومن اس کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا اس پر قادرین کی پورا کریں جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتا ہے سمجھ رہی ہیں کوئی حاجت لے کے آیا حاجت اپنی بیان کی اس نے سنا لیکن وہ حاجت پہ اس کی حاجت کو پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو گیا اس کے اس غمگین ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت واجب کر دی دیکھا آپ نے یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کرے میرے بندے کیلئے یہ غمگین ہو گیا اس کی حاجت پورا نہیں کرتا تھا اس کو کیا کیا کہ جنت پہ واجب ہو گئی کیسے کیسے بہانے بہانے سے دے رہا آپ کو کس کس بہانے سے دے رہا کیسے کیسے جنت پہ جانے کیا اب آپ کو کچھ جنت پہ جانے کی یا اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کیا جائے اس کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہوں کبھی کوئی آدمی جہنم کے اندر سے چلہ چلہ کے گئے رہا پرولدگیات محمد آلی محمد کا واسطہ جہنم سے مجھے نکال لے فرشتوں سے کہا جا گے اس کو لے کے آؤ مختصر کر کے سنا رہے لے کے آیا گیا کہا اگر تو نے یہ واسطہ نہ دیا ہوتا تو ہمیشہ تو اسی جنم میں رہتا تو نے یہ واسطہ دیا ہے اس لیے تجھ کو بخش دیا گیا جا بڑی دلچسپ دلچسپ باتیں کیسی بتایا جائے جب جانے لگا تو رک گیا کہا کیا ہوا کہیں اتنے دنوں کے بعد جا رہے ہیں اب جگہ ہی کہاں ہوگی جنت پہ کہیں تم جاؤ اس دنیا زمین آسمان سے کہیں زیادہ بڑی جگہ موجود ہے جاؤ وہاں پہ کہیں جنت کوئی چھوٹی جگہ ہے چھے آزاد چھے سے چھاچا ایک درجہ نہ جانے کتنا بڑا کہ کتنا بڑا درجہ ایک صاحب سے کہا گیا دو بندے آئے میدان خیامت میں کہا گیا کہ جہنم میں جاؤ تم نے زندگی پر بہت زیادہ نا فرمانی کی اب تمہارا کوئی مقام نہیں جہنم میں جاؤ ایک تو دوڑتا گیا ہے جہنم میں کود گیا جا کے اور دوسرا جا رہا تھا پھر مل کے دیکھتا تھا پھر جاتا تھا پھر مل کے دیکھتا تھا جائی نہیں رہا تھا ٹھیک سے رکھتا جاتا ہے کہ دونوں کو بلالہ ہو دونوں بلالہ لائے گئے کہ کیوں کود گیا کہ زندگی میں ایک بھی فرماورداری نہیں کی ایک بھی حکم نہیں مان رہی آج ہم نے کہا کہ باج مانی لے کس ki ہوا دیا بڑی ہمت کی بات ہے یہ سننا آسان ہے لیگن کے ہمت کی بات ہے یہ بہت بڑی ہمت یہ بات ہے چلے امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بہت سارے اسباب بھی موجود تھے اہباب موجود تھے کہہ رہے گا کیا تم میں سے کوئی ہے کہ ہاتھ میں انگارہ اس وقت تک لیر ہے جب تک وہ بجھ نہ جائے سب کی گردنیں جو گئی ہیں بلکہ یہ پانچویں امام چھڑے ہیں امام کی حوالے سے بتا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے گا بابا میں کہ نہیں تم اس سے ہو میں تم سے ہو تمہاری باتیں ہو رہی ان کی بات ہو رہی تو کیا ہوا تعریف کرنے والے تو بہت ہے جب عمل کرنے کی بات آئی تو کیا ہوا سب گردنیں جھگ گئی تب کی ان کو پتا نہیں تھا کہ حارور مکی کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ تو کوئیلائی صرف انگارہ لینے کو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ میں اس وقت تک لیر ہو جب تک یہ بجھ نہ جائے حارور مکی سے تندور کا ڈھکار ہٹایا گیا کہا کچھ جاؤ کچھ بھی نہیں کہا مولا کیوں کیا کیا ہم نے مولا کچھ بھی نہیں کہا سیدھے جا کے خود گئے ڈھکن بند کر دیا گیا اس خورا سانجی سے پوچھ ہاں بولو بات کرنے کیا کہ اس کا دل نہیں لگ رہا بات کرنے میں کہ وہ ڈھکن اٹھائے گا باہر لگا لاؤ ایسے کتنے ہیں تمہارے پاس جو ہماری مذہب کا کہہ مولا ایسا تو کوئی بھی نہیں تو ہم لوگ بھی دیری دیری کر کے اسی طرف چلے گئے ہیں ابھی کوئی بات نعرے لگانے کیا آنے لگی تو کس خطر زرزو سے نعرہ لگائیں گے عمل کرنے کے باہر نکلیں گے تو کیا کریں گے باہر کو تو چھوڑ دیئے مسلح سے اترنے ہی کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تو مسلح سے اتر جائے پھر دیکھیں سارا دل لگ نہیں رہا ہوتا جو وہاں چار عورتیں بیٹھیں بات کرتے دل ادھر کان ادھر لگا رہا تھا نکلتے اترتے ہی مسلح سے پتا جل جاتا کہ کیا ہو رہا کیسی نماز پڑھی گئے کیا کیا چیز بتائی جائے کیسے کیسے بتائی جائے چھتے امام کے دوانے ہم کیا ہوا ہو چکے ایک بندے کو یہ آسان کام تھوڑی جائے کہ جہنم میں جا کے کوئی دیا دوسرے کا تو مل مل کے چون دیکھ رہا تھا رحمت دیکھیا اللہ کی کبھی کبھی یاد کرتے اللہ کی رحمت تو تنہائی میں گریہ بھی کیا کیجئے اللہ تعالیٰ کو گریہ کرنا بہت زیادہ پسند نہیں ہے وہ اللہ گریہ نہیں جو ظلم کر کے کیا آیا تھا یہ وہ اللہ گریہ جو عشق میں کیا آیا تھا یہ عاشقوں کے گریہ وہ آنسو ہے کہ پروردگار کو کتنے زیادہ پسند نہیں ہو تو کیا بھا دوسرے کہا تم مل مل کے کیوں دیکھ رہا تھا لیکن پروردگار امید نہیں تھی تیری ذات سے کہ تم مجھے جہنم میں ڈال دے گا رک گیا کہا روک لو اس کو کہا کہ اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی اس نے ہمارے پاس اس طرح کا حسن زن رکھا ہوتا لیکن نہیں رکھ رہا آج جوٹی سہی بولا ہے لیکن اس کو جنت پر لے ہو دیکھا آپ اللہ کی رحمت دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک کہاں تک پھیلی ہوئی اللہ بڑا رحم کرنے والا یاد کیجئے وہ کہتی رہی ہے یاد کیجئے کرتی رہی ہے کیا اللہ بڑا رحم کرنے والا ایک اور رحمت دیکھ لیجئے ہمتیں ہیں سب مولانا زفر ایک ہمارے دوست تھے ایران سے آئے تھے بختلی واقعات ہم لوگ بیٹھ کے سنتے دی گئے سنائی کوئی واقعہ بہت پہلے کے بعد ہم کئی بار سنا چکے تھے ہر بار ویسی لذت پیدا ہوتی تراغو طولہ گیا بارابر کہا ایک نگیہ اور لے کیا ہو جب تک نگیہ پلہ بھاری نہیں ہو جنرل نہیں جا سکتی وہاں سے نکلے کہ جائن نگی لے کیا ہیں ایک آدمی نہیں ملا نگی دینے والا چوتھے امام کی بڑی طولانی روایت اشادر قلوب نام کی کتاب میں ہے چوتھے امام کی یہ میدانِ قیمت پہ کیا ہوگا باپ بیٹے سے مانگے گا کہ ہم نے تمہیں اچھا کھلایا اچھا پہنایا اچھی قبیلی کے اچھی عورت سے دوائی شادی کر دی لیکن یہ کہ تم سے ایک نگی کہے بابا یہ نہیں ہو سکتا ماں کہے گی بیٹے سے وہ کہے گا ماں یہ نہیں ہو سکتا سب انکار کریں گے یہاں تک مو لٹک جائے گا کہ کوئی نگی دیں وہاں تو حیبت ہوگی نا حیبت قیامت میں میدان میں تو حیبت ہی حیبت ہوگی لیکن آپ کہاں ہوئی ہے مومن قیامت کے میدان میں اپنے صدقات کی چھاؤں میں ہوگا آپ اپنے صدقات کی چھاؤں میں ہوگی آپ ایک چیزی زبان کا صدقہ بھی ہوتا ہے عقل کا صدقہ بھی ہوتا پیسے کا صدقہ بھی ہوتا ہے ہر طرح یہ مہربانی ہے یہ ساری چیزیں ان صدقے میں اس قدر ڈوبی رہی ہے کہ آپ وہ کیا پریشانی ہو کچھ نہیں پہرحال وہ کچھوتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت طولانی روایت ہے بہت طولانی روایت اس کے اندر وہ نہیں ملتا اسی طرح اس سے کہا جائے کہ جاؤ ایک نیکی لے کے آؤ وہ نیکی لینے کے لئے پلٹے کر لوگ دیکھیں کہ یہ کون آ رہا تمہارے اب سب چھپ گئے یہ ادھر سے آ رہا ہے میزان کے پاس سے آ رہا تو کچھ مانگ نہیں آ رہا سب چھپ گئے کوئی نہیں ملا مو لٹک گیا پھر واپس گئے وہاں تک پہنچے وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا کہا کیا ہو گیا کہ اتنا پریشان لو کہ ایک نیکی مل جاتی ہمارا نیکی کپلہ بھاری ہو ہم جنت میں چلے جاتے ہیں کہ اچھا یہ لو کہ تم کیوں دے رہا ہوں مجھے کہ بھائی ہمارے پر کچھ آئی نہیں ایک نیکی کلہ بھار ہمارے پر تم ہی چلے جاؤ تم ہی چلے جاؤ آئمہ دائرین کی زندگی کے واقعات کو پڑھئے اس نگاہ سے پڑھئے کہ اس میں سے جو چیز یہ والی ملے گی وہ میں اٹھاؤں گی اب میں حیثت کی مطابق کروں گی ابھی پھر یہاں بھی آتے ہیں لیکن بتائیں ہمیں پورا پورا واقعہ نہیں آتا ہے آپ کو پورا پورا واقعہ ہم آدھار نہ سنائیں گی جب حضرت زہرہ نے کہا تھا انار لیاو میرے لئے جب وہ انار لے کے آ رہا تھے مولا مشکل کے ساتھ راستے میں ایک فقیر مل گیا کہ مجھے مولا نے اسے دے دیا ہم دے گے ہم میرے سے کون دے گا کوئی بھی نہیں دے گا کہ ان کیوں کہ ان گھر واپس جانا آنا گھر بھی تو واپس جانا وہاں کون تھی جنت کے عورتوں کی سردار تھی شان کے ساتھ واپس آئے انار لیاو اس کو دے دیا یہاں کیا آیا خان آ گیا جنت ایسے نظر نہیں کتنے واقعات ہیں جو بھرے پڑے ہوں ہیں اس کو نکال دیئے اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کا نصب علیہ اسے بنائیے تو کیا بن نہیں سکتا کیوں نہیں وہ تو کام کر ہی اس لئے رہتے ہیں کہ ہم ان کے نقش غدم پر چلیں ایسے کام نہیں کر رہتے ہیں کچھ علی نہیں سکتے تو اللہ میں کہا ہم نے بھیجا کس لئے تمہیں اس لئے بھیجا تو وہاں نقش غدم پر چلیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انہی کے کرنے کے ہوتے ہیں کچھ ہوا ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے کے ہوتے ہیں تو بہرحال کہا تم کیوں دے رہو مجھے خیر ہم آپ کوئی ہے ہی نہیں صرف یہی ایک نقی تو ہم نے تم کو دے دیا وہ نقی رکھی گئے پلہ بھاری ہو گیا اگر میزان کی بات کی جائے تو بہت سارے واقعات بہت ساری حدیثیں بہت ساری چیزیں صرف اور صرف اور صرف میزان میں جب آمال تولے جارے ہیں تو اس کے لئے ہے کبھی کبھی تو پروردگار کہتا ہے رک جاؤ بھی اس کی ایک نقی میرے پاس بھی ہے اللہ اکبر وہ لائی جاتی کبھی کہا ہے رک جاؤ یہ لو یہ موٹی لو لے جاؤ دیکھو کسی سے بتاؤ کہ اس کی قیمت کیا لگا وہ آنسو ہیں وہ آپ کے آنسو جو موٹی بن جاتے ہیں وہ قیمت لگاتے ہیں تو وہاں چاہتے ہیں پھر پوچھا پوچھا اس نے کہاں کیا بات ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے کہ میں آپ کچھ بھی نہیں پھلا بھاری ہوا حکم واقع جاؤ جنت پہ جاؤ فرشتہ اس کو جنت پہ لے کے جانے لگا اب دیکھیں میرے عظیم ترین پروردگار کی بات دیکھیں اسی لئے تو وہ لوگ پہچانتے تھے اس لئے اسے قربان ہوتے تھے آگے لوگ کہتے تھے کہ علی اس طرح سے تڑپ رہے ہیں کہ جیسے کہ سامپ نے کاٹا ہو اور مرنے کے غریب دیکھو کہا کہ کس حالہ کہاں دیکھا محجد کہنے ان کی یہی حالت دیتی ہے علی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاجات کرے تو ایسے تڑپ رہے ہیں ہم کیا ایسے ملاجات کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں اللہ سے ایسے محبت کرتے ہیں دعا مانگی ہے اللہ سے محبت کی ایک کتاب تاقیبات نماز کی کتاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے بھی لکھا دعا بھی لکھی ہوئے جس نے تجھ سے محبت کی ہو کامی آباد بار بار کیجئے جس نے تجھ سے محبت کی پوری دعا ہے جب بار بار کہیے تو دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اللہ سے جو محبت کی دعا مانگی ہے تو محبت پیدا ہوگی تو جنت پر جانے لگا اوپر سے صدا آواز آئی کہاں جا رہے ہو جس کی وجہ سے جنت پر جانے لگا اس کا بھی ہاتھ پکڑو اپنے ساتھ اسے جنت پر لے گا جاؤ ایسے کیسے واقعات ہیں کیسی کسی چیزیں ہیں چپی ہوئیں اس کو نکال لیے ڈھونڈیے ڈھونڈنے کے بعد اس میں عمل کیجئے تاکہ یہ ہوگئے اللہ تعالیٰ کی رحمت پتہ چلے گی کتنا رحم کرنے والا کس خدر رحم کرنے والا آپ پہ کتنا رحم کرنے والا آپ بڑی ہو گئی یہاں تک چلی ہے آپ کیا پوچھنا آپ سب چیز پیچھے کے سب بھول گئی پیشہ آپ اس طرح پر کرتی تھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچی ہیں ماں خیال لکھتے ماں جاگ رہی ہے جاگ رہی کتنے پیسے دیئے گئے کوئی پیسے نہیں دے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے یہ محبت پروردگار ہی ڈالی ہوئی ہے جس کے وجہ سے یہ کام کر رہی ہے محبت نکال لیں پھر اسے یہ کام کرنا کتنا دشوار ہوگا حضرت موسیٰی کے دمانے میں کہاں کار بلا جو سنانا وہ سب چھوڑ گیا ہے واقعات یاد آرہے تو یاد آرکے سنو سنا دے حضرت موسیٰ جب کوہیتور پر چلے گا ایک کلاس ایسی بھی ہو جائے گی بات بھی تو علماء آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سا آپ لوگ پڑتی ہے جاتی سب کچھ ہوتا رہتا ہے ایسی بھی ہلکی پھلکی کلاس ہو جائے اگر ابھی کیا رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے چلے گا نہیں چلے گا کوئی آوات دے بڑی عبرت ملے گی جب حضرت موسیٰ کوہیتور پر گئے تھے تو یہاں پہ کیا ہو گیا تھا گوساللہ کی پوچھا ہو گئے جتنی شرارت ہو سکتی تھے سب کنے شراب کھیل تماشا جو آئیے وہ سب ہونے لگے قوم کرنے لگی وہاں سے واپس آئے دیکھیں بڑے غضبناک ہوئے بہت زیادہ غضبناک ہوئے اس کے بعد کہا سب کو سردہ ملنے گا سب غضبناک ہوئے کچھ پارٹی کی کچھ پارٹی نہیں تھی پھر کہا گیا کہ جن لوگوں نے یہ سب نہیں کیا تھا وہ گناہ کرنے والوں کو وہ اپنے تلوال نکالے اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز رشتداداروں کو اقردل کریں تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا کہ ہم اپنے رشتدادار کو اقردل کریں اس لیے یہ نافرمانی کر رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے تھے کہ نہیں کر تو نہیں رہتے لیکن تمہیں یہ کرنا پڑے گا تم نے ان لوگوں کو روکا کرنے تحصیب الاسلام بلکہ نہیں کتاب ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں حیات القلوب نام کی کتاب پہلی چیز کرنے حضرت موسیٰ کے باپ میں پڑھ لیجئے گا خریدو بہت مزیدار کتاب تحصیب الاسلام بہت اچھی کتاب ہے دیکھیں یہ ہوتا جب اللہ توفیق دیا ابھی پھر پلٹ کے آتے ہیں سناتے ہیں کہ ہم نے کیسے خریدا مجید سے نماز پڑھے تھے ایک بذرد کسی سے باتیں کر رہے تھے میں بھی کھڑا ہوگا سننے لگا کیا یہ بات کریں بہت پہلے کی بات ہے ایٹی ٹو کی بات ہے خدر پورا نیا لطیفہ بنائے نہیں کہ بہت سارے حضرت ان کی اس کی ماں جو تھی فیرون کی ماں کہتی خبردار بیٹا بڑے بچوں کے ساتھ بڑے بچوں تشویر کسی بنائی گئی تھی کلاس میں کہنے والی نہیں بڑے بچوں کے ساتھ تو ہم سن رہے تھے جب کب یہ ہو ایٹی ٹو یا ایٹی ٹو ایسے ہی کسی تو وہ بات کر رہے تھے کہ نیا حضرت پروردگار نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو سولا دیا وہ سو سال تک سوتے رہے سو سال تک جب ان کی آنکھ کھلی تو پوچھا کتنے دن سوے گا پروردگار پتہ نہیں ایک دن یا دو دن کہ اپنے گدھے کی طرف تو دیکھو جب انہوں نے گدھے کی طرف دیکھا وہ دھانچہ بنا ہوا تھا کہا کہ اپنے کھانے کے طرف وہ کھانے کے طرف دیکھا تو ترو تازہ تھا کہ تم سو سال سوئے اللہ اب یہی بھی رک گئے ہم یا اللہ ایک چیز کو بس سو سال کا اثر ہوا کہ وہ دھانچہ بن گیا ایک کے اوپر اثری نہیں ہوا ویسی ترو تازہ رکھا ہوا تھا تو میں نے ان سے ایسی پوچھ لیا کہ یہ باقیہ کہاں ملے گا ان کو حیدر قلوب کہ پہلے جلد میں ملے گا اللہ محمد جسی بس میں نے یاد کر لیا کہ یہ کتاب تو خرید نہیں ہر حال کتاب خرید ہے اس طرح سے پڑھتے تھے کہاں اس کو اس طرح سے پڑھتے تھے کہ دعا کرتے تھے دیکھ پرورت دیا رات نہ ختم ہونے پا یہ باپ پہلے ختم ہو جائے اتنی مزہدار انداز میں لکھی ہے انہوں نے کتاب بہت مزہدار بہت تو اسی میں یہ واقعہ ہے اب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ اے موسیٰ پھر کہہ دو ان سے کیا ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے لئے کام کس طرح سے آسان ہوگا تمہارے دلوں سے اپنے عزید رشتہ داروں کی محبتوں کو نکال لیتے ہیں کہ یہ کام تمہارے لئے آسان ہو جائے گا یہ دلوں سے جو محبتوں کا نکلنا ہوتا یہ کس وجہ سے ہوتا گناہ کی وجہ سے ہوتا عزید رشتہ داروں سگی سگی بہنیں ایک دوسرے سے محبت دے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ نہیں دے رہا اس کا دل تڑپ نہیں رہا اپنے ساتھ کے بھائی کے لئے مامو کے لئے چچا کے لئے خالو کے لئے عزید رشتہ داروں کے لئے دل تڑپ نہیں رہا سب ایک دوسرے کے گلیا آپ معاشرے پر دیکھیں تو وہ کہا جا رہا ہے کہ معاشرے پر دیکھیں خوشیہ بناتے ہیں دل میں خوش ہوتے ہیں ایک کا کام دوسرے کا کام نہیں ہوتا وہ وہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر غمگین ہو گیا صرف اس بات پہ کہ میں اس کا کام کیوں نہیں کر پائے تو جنت واجب ہو گئی ہے نا ابھی سنائی تھی نا یہ والی حدیث تو یہاں کیا کام ہو رہا ہے یہاں کوشش کی یہ حدیث نہ ہو کس جگہ گرتے گرتے کہاں ٹکے چلے گئے ہم لوگ کیا ان کے دلوں سے ہم ان کی محبتوں کو نکال لیتے ہیں کہ یہ کام ان کے لئے آسان ہو گئے ہمارے دلوں سے گناہ کی وجہ سے اپنے عزید رشتداروں کی محبتوں کو نکال لیا گیا کہ ہم ان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرتے تو آلہ ترین درجات پہ پہنچتے چلے روزی میں ہماری اضافہ ہوتا عمر میں ہماری اضافہ ہوتا آخرت کے درجات میں ہمارا اضافہ ہوتا کیوں ہم نے اپنے عزید رشتداروں کے لئے حسن سلوک کرے کیونکہ اللہ تعالی نے ہماری دل میں ان کی محبت رکھی ہے لیکن نہیں گناہ کے وجہ سب ختم ہو گئی ساری چیزیں ختم ہوتی پہ چلی گئے دیکھیں آپ کے کتنے واقعات ہو گئے اب دماغ دوڑا ہے کوئی اور واقعہ مل جاتا دوڑا کر رہے لیکن اب نہیں سنائیں اب جو بات ہے وہاں سے شروع کریں گے اللہ کی رحمت سکت ہو گئے مجھے تعجب ہے کون کہہ رہا یہ حضرت علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا اس شخص پر جو اپنے سے اوپر والے کی ذات سے رحم و کرم کی امید رکھتا ہے لیکن اپنے سے نیچے والوں پر رحم کرم نہیں کرتا کیا سمجھیں ہر آدمی کے ساتھ ہے یہ کسی مقصود آدمی کے لیے نہیں کہ مجھے تعجب ہو رہا کہ ہر شخص جو ہے اپنے اوپر والے سے چاہتا ہے کہ میرے اوپر رحم کرے دفتر میں جائے گھر میں جائے باہر ہو کہیں بھی ہو اوپر ہو اللہ تعالیٰ ہو کہ میرے اوپر رحم کیا جائے لیکن اپنے سے نیچے والوں پر رحم نہیں کرتا کیونکہ رہے ہیں مجھے تعجب ہو رہا مولا مشکل کوشہ تعجب کر رہے ہیں یہ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کے لئے تو یہ امید رکھتے کہ وہ ہم آجاتھ رحم کرے لیکن اپنے سے نیچے والی ذات کے لیے کیا کرتے ہیں اس پر رحم ہم نہیں کرتے یہ تعجب کی بات ہے کتنی خراب بات ہے کہ مولا اس پر تعجب کر رہے ہیں حد تو یہ ہے بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن جب حدیث میں ہے تو ہم کیوں اس کو روکیں وہ بڑی بات ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو شک زبا شدہ چڑیا پر رحم کرے گا تو خدا وند عالم قیامت دن اس پر بھی رحم کرے گا کیا سمجھے آپ دیکھیں کتنی زبا شدہ چڑیا پر بھی رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ خیامت دن اس پر رحم کرے گا خدا کے واسے رحم اپنے دل میں پکار پکار کے ڈالو ظلم کو ختم کرو یہ ظالمانہ نظام جو اللہ کے یہ دل سخت ہو جاتا گناہ کرتے کرتے ختم کرو ان سے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ موت اور قیامت کے درمیان دس مرے لے ہیں دس مرے لے جس میں سب سے آسان موت ہے آپ سے کہا جائے دس مرے لے ہیں سب سے آسان موت ہے لو موت لو کہ نہیں سی موتی کے نام پہ مر گئے ہیں سب سے اللہ در اسی پہ لگ رہا ہے وہ تعجب کرنے لے گا اللہ کے رسول سب سے آسان موت ہے تو پھر سب سے مشکل کیا ہے کہ جب میدان قیامت میں مظلوم جو ہے ظالم کو غریبان پکڑے گا یعنی اس کی شکایت کرے گا وہ سب سے مشکل مرحل آئے سمجھ لیے اللہ تعالیٰ کو ظلم اتنا ناپسند ہے کیونکہ وہ خود رحمان و رحیم ہے اس لئے ظلم کو ناپسند کرتا ہے اور شدید ناپسند کرتا ہے کہ ظلم نہ ہو جہنم میں کوئی شخص پکارے گا کہ اے رحم کرنے والے اے مہربان مجھے آگ سے نجات دے تو خداوند عزت جل اس سے فرمائے گا جو اسے آگ سے نکال کے فرشتہ آگ سے نکال کے لائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور پر پیش کرے گا تو خداوند عالم اس سے پوچھے گا کیا تُو نے کسی چڑیے پر بھی رحم کیا یہ چھوٹی سے چڑیے بھی رحم کیا ہوتا میں تجھے ابھی بخص دیتا یہاں ماسی کے دیکھا دیجئے خیر یہاں پورا معاشرے خراب ہو گیا لیکن ہم اپنی ذات کے حوالے سے کام کریں اتن کی شیشی جس میں کھولی جاتی ہے کہ یوں مثال دے ہم ظالم کھولے گا تو اس کو بھی خوشبو آئے گی غریب کھولے گا اس کو بھی خوشبو آئے گی غریب امیر کھولے گا سب کو آئے گا کیونکہ اس کے اندر ایک صفت ہے خوشبو دینے کی تو مومن گندر ایک صفت ہونی چاہیے رحم دینے کی کیونکہ وہ رحمان و رحیم کے سب سے اچھے جو نمائندے تھے وہ جو خود بھی رحمان و رحیم تھے یہ ان کے ماننے والے ہیں جب آہا آہا کراہنے کی آواز آنے لگی تو حضرت زہرہ نے حضرت زہرہ نے امہ زہرہ کہ یہاں پر وہ لگاوا تو کچھ تو کام ہو جائے حضرت زہرہ نے فضلہ کہا فضلہ دیکھو کیسے رونے کی آواز آ رہی ہلا جا رہا ہے شکریہ انگیہ کے ذماغ میں یہ بات ڈال دی انہوں نے کہا کہ کیوں کیسی آواز ہے فضلہ گئی فضلہ جا کے دیکھا کہ کچھ لوگ جنگی قیدی آئے ہیں گرفتار ہو کے علائے گئے ہیں ان کی مشکلت اتنی زیادہ قصی ہوئی ہیں کہ اوٹ پہ بیٹھ کے آنے سے ہلنے کا بچہ رگڑ لگ رہی جس سے انہیں بہت تکلیف ہو رہی جس کی وجہ سے وہ کرا رہے ہیں کیا کہا زہرہ رہی فضلہ جاؤ بابا سے جا کے کہو کہ ان کے مشکلت آکر ڈھیلی کرنے ورنہ زہرہ ابھی چادر اوڑ کے آگر باہر آتی ہے اس کے مشکلت ڈھیلی کریں ابھی آتی یہ مہرمان جن کے ساتھ کیسا ظلم کیا گیا کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ رات پہ پڑھتی تو دن ہو یا دن پہ پڑھتی تو شاعرات میں تبدیل ہو جاتی یہ ایسا ظلم ان کے افر کیا گیا جا کے بابا سے کہو زہرہ ابھی باہر آتی دیکھا آپ نے کیا کس کے مانے والے کہ رحمان اور رحیم کے سب سے بہترین نمائند محمد محمد جیتے ان کے ہم ماننے والے تو ہم کیا ہیں ہم رحم کرنے والے کوئی بھی ہوگا ہم اس پر رحم کریں کوئی ہمیں بے خوب کہے کہنے تو بے خوب ہم اس بات پر کہنے بنی جائیں گی ہم بے خوب کہا جا رہا احمد کہا جا رہا نہیں ہم رحم کریں تو اللہ تعالی ہم آلو پر رحم کرے گا ہم ویسے بھی اللہ تعالی رحم بنے والا گھروں دفتروں لوگ منہ کر رہے ہوتی کیا کر رہے ہیں آپ کیا پتہ کہ پیچھے کون ہے کون نہیں کیا سازش ہے احتیاط سے کام لیے جو اپنی مسئیبتیں بیان کر رہی ہوتی تو رونا نہیں آئے گا رونا تو آئے گا بہرحال گھروں میں خاندانوں میں کیا رہا سجھ جائیے جا جب تھر 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 ملجم جو کائنات کا سب سے بدترین شخص تھا ظالم شخص بدترین شخص لائے گیا تو مولا نے کہیں کوئی مثال ملتی ہے جو پانی مولا کو دیا شرب دیا تو مولا نے اسے پیش کر دیا جن لوگوں نے شرب دنا کی دیا تو ہمارے گھر سے پردائدار ہوتے تو وہ بھی نکل گے باہر ہوتی گلا چین کے اس کو نہیں دیں گے کیسی تربیت 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 نہ حسین نے کچھ 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 آواز ہے یہ رحم کرنے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں نمائندے ہیں سچے نمائندے ہیں جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں ایک آدمی تو تھا جنگ ہو رہی تھے مولا سے کسی جنگ میں جنگ ہو رہی تھی جو سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا جنگٹے ہو مولا کے تلوار لگی جس کے وجہ اس کے ہاتھ سے تلوار گری اور ٹوٹ گئی دیکھیں رحم دیکھیں مولا کا ٹوٹ گئی جب وہ ٹوٹ گئے تلوار تو کہنے کا علی میرے پاس تو تلواری نہیں مجھے تلوار چاہے مجھے تلوار دے مولا نے کہا یہ لو مولا نے کہا یہ لو کہنا علی کیا ہو گیا ہے جنگ ہو رہی ہے کہیں جنگ میں کوئی اپنا اصلاح دیتا ہے کہیں کیا کہیں مجبور ہم تو نے مانگا تو میں نے دے دیا یہ ہے سخی سخاوات اس کو بھی کہا ایسی سخاوات کوئی دکھائے تو رہ دل میں رحم ہے سخاوات ہے تب لگیا ہمارے سنگدلی ہوتی تو کیا ہوتا وہ قدموں پہ گرا مسلمان ہو گیا تو یہ رحم کرنے والے جن کے ہم ماننے والے ہیں اللہ تعالی نے اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں محمد علی محمد کا ماننے والا بنایا ہے تو ہمیں بھی رحم کرنا چاہیے ہمارے اندر تو کبھی سنگدلی ظلم کی قبات آنی نہیں چاہیے کوئی کہانی نکل دی نہیں چاہیے ہم سب کو رحم کرنا چاہیے تو مولا مشکل کیا کیا کہتے ہیں کہ اپنی رشتہ داروں میں سے چھوٹوں پہ رحم کرو چھوٹوں اور بڑوں کا احترام کرو حکم دے رہے ہیں مصر یہی سن لے اگر کول ہے تو وہ کہہ رہے اب چھوٹوں پہ رحم کرو اور بڑوں کا احترام کرو تو یہ حکم نہیں ہوا جو مولا کا ماننے والا اس حکم کی تعمیل کریں کہ ہاں میں چھوٹوں پہ رحم کروں گے چھوٹوں میں کئی طرح کی چھوٹے آگئے سنگے بھی چھوٹے آگئے مال اور مطا سے بھی جو کم تر ہیں وہ بھی چھوٹے آگئے اپنے رشتے داروں میں غیروں تک کے لئے کہا گئی غیروں تک کے لئے بات کہی گئی قیامت کی ہوا لاکیاں سب کو بتا ہے اب یہ مثال سی بن گئی قیامت آگئی قیامت ارے قیامت کا سماح تھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہاں سچمج جو قیامت ہوگی وہاں آپ موجود ہوں گی تو کیا ہوگا کہ اس پر رحم کیا جائے گا کہ جو دنیا میں بزرگوں کی عزت کرتا ہے دیکھا آپ نے جو باہر کی بزرگوں کی عزت کرنے میں قیامت کے دن ہمارے اوپر رحم ہو گئے تو اگر ہم اپنے عزید رشتہ داروں کے بزرگوں بھی عزت کریں گے بڑوں بھی عزت کریں گے تو ہمارے پر رحم نہیں ہوگا ہوگا رحم پھر رحمت حاصل کرنے کے اسباب ہی سب آ رہے تو وہ دیکھتے آئے ذکر خدا سے ہی اس کی رحمت کے نزول کو طلب کیا جا سکتا ہے ذکر خور اللہ کا ذکر کوئی چیز تصویحات ایسی پکڑ لو اپنی زندگی کا نزول لین بنا لو کہ مرتے دم تک چلیہ کٹ کٹ کھاتے رہیں گے پان کھاتے رہیں گے لونگ کھاتے رہیں گے سگیٹ پیتے رہیں گے زندگی کا نزول لین بن جاتا ہے نا کرتے رہیں آپ اس کو بھی نزول لین بنائیے کہ ہمیں فلا 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 تصویح ہم ضرور پڑھیں گے دروت تو خیر کامان ہے سب میں پڑھیں گے استغفار کامان ہے وہ تو پڑھا ہی جائے گا اس کے لئے تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمدلہ اللہ واللہ واللہ فکر یہ کامان ہے تو پڑھیں گے کامان کہتے ہیں کہ دس وجیز کناہ دیں گا آپ کو یہ ہو گئی کامان آپ کہیں گے تو کامان کامان کرتے ہوئے اتنی ساری کناہ گئے یہ سب بہت زیادہ ثواب دینے والی تصویحات ہیں جت کا ذکر کر رہے ہیں تصویحات ہے اربحہ بہت زیادہ ثواب دینے ہیں بلکہ ہم تو شروع کرتے ہیں آپ شروع کیجئے ہم تو شروع کرتے ہیں صبح کا آغاز کرتے ہیں جب کوئی تصویح شروع کرنی ہوتی روزمرہ کی جو تو ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں ساری تصویح بسم اللہ کی بارتے ہیں بے حد ثواب ہے بے حد فائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار کہہ رہے ہیں پروردگار اس پروردگار رحمان اور رحیم بار بار پروردگار کو پکار رہے ہیں تو اس بھی یہیں سے شروع کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہوگا کوئی کام میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی آپ کے وقت کو اللہ تعالیٰ جو کہا وہ صد دے گا پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے ہوگی جس دن چھوٹے گی کسی مصروفیت کے وجہ خودان خواستہ کا افسوس ہوگا کہ نہیں چھوٹا چاہیے کر رہی ہے سوتے وقت تک جب آخری وقت سونے کے لئے جا رہی ہو تو اس وقت بھی آپ بنا لیے ہم بناتے ہیں تصویر بناتے ہیں ایسی جو سوتے وقت جو ریکمینڈٹ تصویر ہے جیسے دروت کی ہے استقفار کیے کہا گیا کہ اس کو سوتے وقت حضرت زہرہ کی تصویر ہے تو اس کو پڑھئے پڑھ کے سو جائیے ہمارا بھائی جو تھا ہم نے رات کو خواب میں دیکھا ایک ہمارے بزرگ دوست تھا ہمارے بہت مسجد کے ساتھ ہی کرنے لگے کہ ہم نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ہماری والدہ جن کا انتقال ہو گیا ساڑھی پہنے ہوئے بلکل جیسے ساڑھی پہنتی ساڑھی پہنے ہوئے زینے سے اتری ہیں اور اترنے کے بعد ہمارے بھائی کے کمرے میں چلی گئے ہیں اس کے بعد پھر بھول گیا آنکھ کھل گئے کافی دے ہو گیا آٹھ بج گیا ساڑھے آٹھ بج گیا نو بج گیا بھائی کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا تو ہم لوگ گئے دیکھنے کے لیے بھائی نکلا جو رہے دیکھا کہ بھائی کا انتقال ہو چکا انہوں نے خود مجھے مسجد میں سنائے انہوں نے ماں آئی تھی لینے کے لیے بیٹے کو ماں مرنے کے بعد بھی ماں پیچھے لگی رہتی دنیا میں جب ماں ہوتی کوئی ایسی بات پی اممہ ایسی پاگل پانی کی باتیں کرتے ہیں شڑک دیتے ہیں لوگ نہیں شڑکو پہر چھو پہر کبھی آئے گا ذکر تو بتائیں گے پہ چھونے پر ٹائم جارہا ہم سب اسی میں نکل جائے گا یہ رہا جارہا تو کیا بیان کرتے ہیں یہ کہہ رہے تھے اللہ کی رحمت کے اسباب کیا ذکر ذکر کرو اللہ کی رحمت نازل ہو گئے پھر کہتے ہیں افو و بخشش کے ذریعے سے یہ رحمت کرتے ہیں بخش دیجئے لوگوں ماف کیجئے لوگوں کو تاکہ اللہ کی رحمت آپ کی شامل حال ہو مولا مشکل کوئی ساکھے قول نہیں کر رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ماف کرو تاکہ تمہیں ماف کیا جائے گرا ماند لیے ہم رحم کریں گے اور ماف بھی کریں گے چھوڑو ماف کرو جانے تو کیا ہوا نہیں ایک داخل دیا تھا پھر پھر کیا ہوگا چھوڑ دیا ماف کیجے جانے دیجے دل میں تائیہ کر لیے کہ ہم نے ماف کیا اب کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی اس بندے پہ رحم فرمائے جو گناہوں کا خیال کرتا ہے اور اپنے رب سے ڈرتا ہے رحمان و رحم سے ڈر رہا ہے گناہوں کا خیال کرتا ہے کہ میرے پاس یہ گناہ پھر کیا ہوتا کہ اپنے رب سے ڈرتا ہے حالی یہ ہی نہیں کہتا ہے اپنے رب سے ڈر رہا ہے گناہوں سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کا رب سے ڈرتا ہے گناہوں کا خیال کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرے جو گناہوں کا خیال کرتا ہے اور اپنے رب سے ڈرتا ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے اپنی زبان کی اصلاح کی یہ کون کہہ رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اس بندے پر رحم کرے اگر آج پورے دن میں صرف یہی سیکھ لیجئے اس کلاس کے اندر اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے اپنی زبان کی اصلاح کی رسول خدا فرما رہے ہیں کتاب ہے حدیت الشیع زبان کی اصلاح کیجئے کوئی خضول بات زبان سے نہ نکالی خاص طور کو ایسی بات نہ ہو جس سے کسی کو تکلی پہنچے تو بھی اس کا جواب کہتے ہیں کہ عقل چلائی عقل توریہ کیلئے عقل چلانا پڑتا جھوٹ سے بچنے کیلئے توریہ کیجئے توریہ کیا عقل چلائی جب عقل چلائیے گا سوچئے گا غور فکر کیجئے گا تو ایسی بات ہوگی جھوٹ بھی نہیں ہوگا آپ کے گھر والے سب لوگ کہاں گئے ہوئے ہیں آپ اکیلے ہیں اب میں تو ہمیشہ ہی اکیلہ رہتا ہوں تو پھر کہے وہ لوگ چاوی لے کے جاتی خود ہی کھول گیا ہے جاتی مجھے کوئی سب کے سب اب کیا کریں ان کے مضبطائی کا بننا بھی بارہ بجرات ہو جائیں گے تو کیا کہ جھوٹ بھی نہیں بلا بہانہ بھی کر دیئے ایسا کیا ہوتا عقل لگا دی پڑتے سوچنا پڑتا بار 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 آپ سوچیں گے تو جھوٹ سے ناجات مل جائے گی تو اللہ اس بنتے پر رحمت نازل کرے جو اپنی زبان رحم کرے کرے جس نے اپنی زبان کی اصلاح کی تو آپ زبان کی اصلاح کیجئے یہی سیکھ لیجئے آپ زبان کی اصلاح کر رہے ہیں آپ جب جائیے گا آج گھر میں تو بہت پیاری پیاری بات کیجئے گا مابا کہیں یہ نہ سوچیں بچی پتن کیا ہوگی کچھ ہواوہ لگ گئی دردر کی کیا ہوگیا کہیں نہیں نہیں میں مدرسے تیار ہوں ہر دفعہ مدرسے جائیں کچھ سیکھ کے جائیں لیکن مدرسے کی وقت ہو لوگوں کے دلوں میں مدرسے کی وقت ہو بہت ساری بہت سارے واقعات میں نے سوچے تھے کہ سنائیں گے رحم کے اوپر لیکن کیا کہ نہیں کبھی اور موقع آئے گا تو سنائیں گے حد حد یہ ہے آگیا بھی اچانک آگیا دماغ میں جب کبھی ہے یعنی حد حد اور انتہا ہے اگر کسی شخص کہ یہ نجس الین ہے نجس ہے یہ کہا ہے کتا نجس جانور ہے نا بلکل پیور نجس جانور گھر میں پالنا بھی اس کا فرشتے نہیں آتے اس گھر میں جہاں کتا ہوتا ہے تو یہ کیا کہا جائے یہ جب پیاس پیاس کے مرد تھا کہ مرنے کے قریب تھا اتنا پیاس آتا کہ مرنے کے قریب تھا تو بھی ہوا کیا کسی نے کیا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر یاد آگیا وہ جو کسی نے کیا کیا یہ میں نے جب کل ایک جہاں سے کیا تھا کسی عالم نے مجھے بتایا کہ اگر کتا موت کے قریب وہ مرنے والا ہو پیاس سے اتنا پیاسا ہو کہ مرنے والا ہو اور تمہارے پاس صرف اتنا پانی ہے کہ تم وضو کر سکتے ہو تو وہ پانی اس کو دے دو اور تم تحموم کرو کیا کہنے پر وردگار کے رحمت کہ تم پانی اسے دے دو اور تم تحموم کرو یہ ہے اللہ کی رحمت دیکھا آپ نے اتنا رحم کرنے والا پر وردگار ہے کہ اتنا رحم کر رہا کہ کتے جیسے مخلوق تو اسی کے اسی نے بنایا ہے نا اسی نے بنایا ہے نا تو اپنی مخلوق کیا وہ کرے گا ادھا رکھ دو آئی سمجھ بات ایسے نجانے تین چار واقعات اسی کتے گھا والے سے لیکن نہیں سنانا مقصود نہیں آگے بڑھتے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو توبہ کے طرح متوجہ ہو گناہوں سے ہاتھ اٹھائے اور موت سے پہلے نیک عمل انجام دے دونوں چیزیں اس میں آگئے عمل اور رحمت کہ جب توبہ کرے تو اللہ کی رحمت نازل لوگ اور عمل کی طرف دعوت دی جارہی ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو توبہ کے طرح متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس شخص کے پھر رحم کرے جو توبہ کے طرح متوجہ ہو توبہ کے طرح متوجہ ہو اسی وقت ہوگا شام کو آپ سے پوچھیں جائے آپ نے کوئی گناہ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ معاف کرے میں نے کچھ بھی نہیں کیا سیکھ لوگ گناہ کر لیے انہوں نے پتہ ہی نہیں کیونکہ متوجہ نہیں نا اسے یہ غلطی ہوئی یہ غلطی ہوئی یہ غلطی ہوئی یہ غلطی ہوئی متوجہ نہیں اسی لئے توجہ کے بات کی جارہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو توبہ کی طرف متوجہ ہو اور گناہوں سے ہاتھ اٹھا لے اور موت سے پہلے نیک عمل انجام دے موت سے پہلے نیک عمل انجام دے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو سوچ بچار سے عبرت اور عبرت سے بصیرت حاصل کرے جلدی جلدی دو چار حدیثیں لکھ لی ہے جو آجا سارا بہت کو کہانی خصے میں گزر گیا آتی اگر کسی گاؤں میں سنا رہے ہوتے ہیں مغنق پر بہت تا سارا گاؤں سوچ چکا ہوتا ہے پرانے ظاہر نے کہانی سنا سنا بھی سنا ہے تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیوں نہیں کرتے تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے رحم کیا جائے یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نمل تم لوگ خود اللہ کہہ رہا ہے تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے طریقہ بنا لیے توبہ کرنے کا استقبار کرنے کا توبہ کرنے کا توبہ اتنی توبہ اتنی توبہ اتنی توبہ اور اس میں اس سے دعبہ ہوتا بیماری سے دور ہو جاتی ہے کھیت کھلی آنے اس سے اچھا ہوتا اولاد کی مسئلہ ترقی ہوتی ہے سور نوم میں بھی ایک جہاں بھی یہ ہے توبہ کرنے والا جو مولا مشبر کشا کے بعد کوئی آدمی آیا تھا تین آدمی آلگ الگ آئے تھے اور آنے کے بعد کہنے لے گے روزی کے بعد گئے تنون узна کہا کہ جاؤ استقبار کو کس نے اور اولاد کی بات کہا استقبار کو کسی سے کھیت کر لے کہ جاؤ اسٹقبار کو بیماری کے استقبار کو مولا کے بعد آہ مقرب لوگ سب کو استقبار بتا لیکن تم نے سور نور نہیں پڑا کہ اگر یہ استقبار کرتے ہیں تو کیا ہوتا یہ ساری چیزیں ملتی کیا نہیں ملتی تو قرآن کو اس طرح سے دو طرح کی ایک تو ہمیں استقبار کی ترقیب دلائے گی دوسری طرح قرآن کو اس طرح سے پڑھنے کی ترقیب دلائے گی اس طرح غور کرتے تو پڑھا کرو وانا وہ بیٹھے ہوئے تھے جو نام نہیں لیں گے بکیوں کہتے ہیں یہ علی بات مولا آپ کو بات تو سارے لوگ آئے سب کو الگ الگ بات پر آتے ہیں اللہ اس شخص پر رحم کرے جو نصیحت حاصل کرے اتنی نصیحت کی جاری اپنی طرف سے میں نے کوئی بات نہیں کی اللہ اس شخص پر رحم کرے رحم کرے اللہ کی رحمت کس پر نازل ہو تو جو نصیحت حاصل کرے اور گناہوں سے ہاتھ روک لے اور عبرت سے فائدہ اٹھائے گناہوں سے ہاتھ روک لے نصیحت حاصل کرے اور عبرت سے فائدہ اٹھائے اس پر کیا ہوگا اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی عبرت حاصل کرے دوسروں سے اس کو خوش نصیب کہا مولا مشکل خوشان نے مولا مشکل خوشان نے کہا کہ جو دوسروں سے عبرت حاصل خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے بجائے اس کے خود گھڑے بجائے گرے دیکھ لیا گرتے وقت نہیں بہتا آپ یہ کام نہیں کرے اللہ اس شخص پر رحم کرے جو موت کی تیاری کرے دیکھیں یہ اسباب ہیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اپنی رہائش کے گھر اور عزت و بزرگی کے مقام کے لیے نیک عمل انجام دے اپنی رہائش کے گھر اور عزت و بزرگی کے مقام کے لیے نیک عمل انجام دے دیکھیں کہاں تک بیان کر پاتے ہیں اور کہاں تک شوڑ جاتا ہے ایک بہت قیمتی حدیث ہے مولا مشروف کی شاید سنیئے بہت قیمتی حدیث اتنی بے قدری ہے اس چیز کی کہ اگر ہم آدھا قول بھی سنائیں گے تو ہماری بچے ہیں جو اگر پورانی سمیں بیٹھی ہوں تو وہ اس کو پورا کر دیں اتنی بار میں یہ بات کہی کیونکہ اس کی بے قدری بہت زیادہ ہے کیا مولا مشروف کی شکل کیا جاتا ہے اللہ رحمت نازل کرے اللہ رحمت نازل کرے جو فرصت کو غنیمت جانے اور بڑھ چل کر عمل کرے خوف کی وجہ سے موت کی تیاری میں مصروف رہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم پرے اس بندے پر رحم پرے جو فرصت کو غنیمت سمجھتا ہے کتنی فرصت کے وقت میں کتنی فضول باتیں ہوتی ہیں کتنا فضول کام ہوتا کتنا ضائع کیا جاتا اگر سب نوٹ کیا جائے جمع کیا جائے تو آپ کو اگر زندگی کے ایک ہزار دن ملے تھے یا ایک ہزار گھنٹے ملے تھے یا ایک لاکھ گھنٹے ملے تھے تو اس میں کتنا گھنٹہ آپ نے فضولیات میں جس میں نہ نیکی کی نہ بدی کی بلکہ بدی ہو رہے اس میں فرصت کے وقت کو آپ نے بیکار سمجھا جب فرشتہ آئے گا موت کا فرشتہ آئے گا روح خفص کرنے کے لئے پھر آپ کہیے کہ ذرا سب تھوڑی سے محلت دے دو تو میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا کہے گا نہیں کہے گا اجازت نہیں دیکھتا ہے مشرق سے مغنط تک دیکھیں یہ اتنی قیمتی چیزیں مشرق سے مغنط تک جتنی چیزیں سب دے دے گا ایک لمحے کی فرصت نہیں دے گی کیونکہ تُو نے نجلے کتنا وقت برباد کیا ہے اتنی اہم ترین چیز ہے یہ فرشت کے وقت کو غریمت جانو دل لگا یہ نا کسی کام میں جب آپ دل لگا کہ کام کیجئے گا تو پھر آپ کو مرائے گا ورنہ آپ کہیں کیا کریں چینل بدلتے بدلتے چینل بدلت کیا ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا فضور ڈرامے فضور خبریں ہر چیز بیکار ہے ہر چیز بیکار ہے کوئی فائدہ کی چیز نہیں وقت بار بار کر رہا بہت قیمتی وقت یہ قیمتی ہے جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث آپ کو سنائی نہیں چھٹے امام کی جب قیامت برپا ہوگی لوگوں کے تین باکس لائی جائیں گے یا تین پوٹنگیں لے آئی جائیں گے کیا کہا جائے گا تین گھٹھریاں لائی جائیں گے ان کو کھولا جائے گے ایک میں نیکی ہوگی جسے نور نکلے گا خوشبور نکلے گی اگر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم کے لوگوں کو جہنم کی تکلیف نہیں ہوگی ایک کا لائی جائے گا اس میں سے کھولی جائے گا اس میں گناہ جو گناہ کیا تھا سب وہاں جماتے ہیں اس میں سے اگر تھوڑا سا بھی نکال گی جنت پر ڈال دیا جنت کے لوگوں جنت کے نعمتیں سے لسواندیوز نہیں ہوتے حرام ہو جائے گا تکلیف ان کو ہوگی اتنی بدبو ہوگی کچھ لوگوں کو لائی جائے گا پوٹلی کھولے گا آپ کے تین نام آئے عمال ہیں جماعیدانی قیم وہ کہہ رہے ہیں تو کھولا جائے گا اس کو خرصنی طور پر مت لیجئے تو کہہ رہے ہیں تو ہوگا وہ جب اچھائی کہہ رہے ہیں تو ہوگا تو یہ بھی آلی بات بتا رہے ہیں تبیعہ آلی بات تو اس کو ایک کان سے سورے گا دوسرے کان سے نکال دیں گے چلو یہ بھی غنیبت ایک کان سے سورے دوسرے کان سے نکال دیں گے ہوتا رہا مباہ کاموں میں ایسے لگا رہا ہے بے سب آپ کے کاموں میں لگے شخت افسوس کرے گا میدان قیامت قیامت کیا شخت افسوس چوچیں قیامت کا قیامت کے ہر چیز قیامت جیسی ہوگی شخت افسوس ہوگا اس کے کہ ہمارے سارا بھر 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 کاش ہم نے کچھ کر لیا ہوتا وہاں افسوس کیسی کیسی وہ سارے واقعات جو قیامت کے میدان کے سلسلے میں اور لوگوں کی گفتگو ہے وہ ساری گفتگو سارے واقعات نکال کے ایک جگہ جماع کیجئے ہوگی کہیں نہیں جماع علمانے جماع کیا ہوگا کتابیں ایسی ہوگی سب نکالے جائے ہمیں آپ کو کیا کرنا مختلف جگہ کتابوں میں جو ایک ایک دو دو واقعات ملے وہ نکال گیا رکھ لینا چاہیے کہ اس کو بیان کریں کہ میدان غیمت پر کیا کیا ہوگا کیا کیا لوگ گفتگو کریں گے ایون یہ وقت تتم ہو گیا تقریب لیکن آپ کو ایون یہ کہ جہنم میں جہنمی کیا کیا باتیں کریں گے وہ قرآن میں موجود ہے بھئی کہاں جانا پڑے گا آپ کو ڈھونڈ رکھ لے قرآن پڑھ لیا لی آپ دیکھیں تو قرآن میں موجود ہے جہنمی باتیں آپس میں جو کر رہے ہیں وہ قرآن درست کر رہا ہے بلکہ بعض باتیں ایسی کہ جس کے لئے آئیمہ تارین جو وہ کہتے ہیں جیسے کچھ لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کہیں گے پروردگار یہ بری جگہ جو ہمیں ملی ہی یہ ہمارے ان لوگوں کے وجہ سے ملی ہی اپنے وہ ان کو ان کو کہیں گے الزام لگائیں گے جو ان کے مرید جو وہ ہوں گے پیر صاحب جو ان کے ان کے انہی لوگوں کے وجہ سے یہ بری جگہ جہنم مجھے دیکھنے کیوں ملی اور اس کے بعد وہ کیا کہیں گے اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں جن کا دنیا میں ہم عذاب اڑایا کرتے تھے کیا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پلٹ گئی ہیں جو چھٹے امام کہتے ہیں یہ ہمارے شیعوں کے لئے قرآن کیا ہے نہیں سمجھ بھی آئی بلند آوات میں دروت پڑھتی ہیں ہم چھٹے امام پہ یعنی ان کو اتنا سکھایا گیا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شیعات تو جہنم میں ہوں گے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا مجھے کیا ہم مجھے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں جن کا دنیا میں ہمارے شیعوں کے لئے یہ آپ کی گفتگو ہو رہی ہیں وہاں سورہ قاب اس میں بات ہو رہی ہے اس طرح سے ہوروں کی گفتگو ہو گی ہوروں کی دعائیں ہیں جنمی کی گفتگو ہیں جنتیوں کی دعائیں ہیں جنتیوں کی گفتگو ہیں ساری چیزیں سب بیان کی گئے پڑھو تو دل لگا ہے کہ قرآن فرصت کا باق زائر جا رہا قرآن ہی پڑھو اس سے اچھی اور کون کتاب ہوگی تو میں ملے گی جب پڑھنا شروع گا ہے تب لذت آئے گی شروع شروع میں وہ کافی پی جاتی تو اس کو بڑی کڑوی لگتی ہے لیکن جب مو لگ جاتی ہے مو لگاو نا اس کو پہلے اس کو پڑھنا شروع گیا تو ملے آئے گا کیونکہ یہ تمام جتنی دنیا میں کتابیں ہیں سب سے اوپر کے کتاب ہیں کتنی کتابیں ہیں آخری بات ایک سو چار کتاب ہیں چار بڑی کتابیں ہیں سو چھوٹی کتابیں صحیح ہیں ایک سو چار کتاب سب کو جب جمع کیا گیا تو قرآن بن گیا جب قرآن کو جمع کیا گیا سورِ حم بن گیا جب سورِ حم جمع کیا گیا تو کیا بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دروت پڑھئے محمد علیہ وسلم اللہ الرحمن 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 موسیقی